بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پاکستان پیپلز پارٹی بلچستان کے صوبائی میڈیا کوارڈینیٹر کا دعویٰ گوادہ بلچستان کی ترقی میں سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے پارلیمانی سیکریری براہ اطلاق کا دعویٰ ترجمال حکومتے بلچستان نے وزیراعظم پاکستان کے دورہ گوادہ کو خوشائن قرار دے دیا سیپیک حاصدوں اور دشمنوں کی سازشت کے نشانے پر ہے چیرمن سیپیک آثورٹی کا دعویٰ بلچستان ہاکی اسوسیشن کے زیرے اتمام محکمہ فزیکل ایڈوکیشن بلچستان کتاب ان سے انٹر ہاکی ٹورنومنٹ کی تیاری کی سلسلے میں ایک تربیتی کیمپ کا نکات صوبائی داروالحکومت کوئٹا سمیت بلچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بلچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حاجات اور واقعات میں چھے فرد زخمی ہو گئے اب حبر ترسل کے ساتھ وزیراعظم امران خان نے گواہدہ جنوبی بلچستان ترکیاتی پیکج کے پیش رت کے حوالے سے ایڈلاس کے صدارت کی بریفنگ میں چیرمن سینڈر صادق سنجرانی وفاقی اور صوبائی وزراء اور مطالقہ حلاف سلام نے بھی کسی تعداد میں شرکت کی ایڈلاس کو حکومت کے بلچستان پر خصوصی توجہ کے ویژن کے تحت تاریخی بلچستان پیکج پر پیش رت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر پیکج پر جاری کام کی نگرانی کر رہے ہیں اور منصوبوں کی ترجیحی تکمیل کو یقینی بنا رہے ہیں مزید بتایا گیا کہ 654 ارب کی مجموعی پیکج میں سروا مالی سال میں 99.38 ارب روپے خرش کیے جائیں گے جس میں ٹرانسپورٹ اور بنیادی دھانچے کی تعمیر سمیت دیگر ترکیاتی منصوبیں شامل ہیں وزیراعظم امران خان پیر کے روز گواہدر پہنچے جہاں وزیراعظم گواہدر ائرپورٹ پہ چیف سیکریٹری بلوچستان مدھر نیاز رانہ کمیشنر مکران شاہ ارفان غرشی اور آئی جی بلوچستان نے استقبال کیا بعد ازام وزیراعظم گواہدر ایولپنٹ آتھارٹی کی حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی صوبائی وزرات چیف سیکریٹری بلوچستان سمیت دیگر آلہ حکام نے بریفنگ میں شکت کی اس موقع پر وزیراعظم گواہدر میں پانی کی مسائل کے حل گواہدر اولڈ ٹاؤن کی بحالی اور دیگر اہم عموموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی پاکستان بیپلس پارٹی بلوچستان کے صوبائی میڈیا کارڈینیٹر حیات خانہ چکزئی نے کہا ہے کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر پاکستان کی تاریخہ سیاہ تارین دن ہے اس دن آمرو اور ان کی کٹ پدلیوں نے ملک کے معاشرے معیشت اور جغرافیہ کو شدید نقصان پہنچایا ہے پاکستان بیپلس پارٹی ہر سال اس دن کو یوم سیاہ کی طور پر مناتی ہے اور پانچ جولائی کو آمر کے ہاتھوں منتخب وزیراعظم شہید ظلفکار علی بھوٹو کا تختہ لٹنے کہ یوم سیاہ کے موقع پر نظریہ جمہوریہ سے ترجید اہد نو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ معاشرے کو مفلود بنانے کی خاطر آمر زیانے منشیات اور غیر قانونی اصلحہ کی لانت سے ملک میں نفرت لسانیت اور مذہبی منافرت کے بیج بوئے پانچ جولائی 1917 سے آج تک پاکستانی معاشر اپنی جمہوریہ اور معاشی قوت سے محروم ہے شہید ظلفکار علی بھوٹو نے تاریخ کے ہاتھوں قتل ہونے کی بجائے پھانسی کا پھندہ چومنے کو ترجیح دی پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاعات مہتمہ بشارین نے کہا ہے کہ گوادر بلوچستان کی ترقی میں سنگیمیل کی حیثیت رکھتا ہے وزیر اعلی بلوچستان میں جام کمال خان کی قیادت میں گوادر کے لیے جو ویجن ٹیگ کیا گیا ہے وہ تکمیل کی جانب گامزن ہے گوادر میں ہونے والی حالیہ ترقی اور منصوبے اس ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں گوادر کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے ان جاری منصوبوں کی تکمیل سے گوادر کے لوگوں میں خوشحالی اور ترقی کا دور شروع ہوگا صوبہ حکومت اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے گوادر کی ترقی کے لیے خوشحالی عمل ہے اور وہ وقت دور نہیں جب حکومت کی طرف سے ترقی اور فلاو بیبود کے لیے اقدامات کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکت شاوالی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ گوادر کو خوشحالی کرا دیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صوبہ بلوچستان کی تعمیر ترقی میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں گزشتات بار میں بلوچستان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور دیگر صوبہ کی نسبت بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو پسے پشٹ ڈالا گیا جس سے صوبہ کی پسماندگی میں اضافہ ہوا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور بلوچستان کو بھی دیگر صوبہ کی مساوی حقوق ملیں گے انہوں نے کہا کہ اپنے دورہ گوادر کے موقع پر وزیراعظم نے گوادر فیس ٹو سمیٹ متعدد منصوبوں کا افتتار کیا ہے چیئرمن پاکچین اقتصادی رہداری سیپیک آتھارٹی آسین صلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سیپیک حاصلوں اور دشمنوں کی سازش کے نشانے پر ہے گوادر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن سیپیک آتھارٹی کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ کے ساتھ ساتھ گوادر شہر کی ترقی کا سفر شروع ہے سو بس طرح کا اسپتال انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے بائیس سو ایکر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیپیک حاصلوں اور دشمنوں کی نشانے پر ہے شکر گزار ہے کہ وزیراعظم خود سیپیک کی سرپرستی کر رہے ہیں تیرہ سال گوادر فری پورٹ پالیسی کا اجراء نہ ہو سکا گوادر شہر کا ماسٹر پلین بھی منظور ہو چکا ہے بلوچستان ہاکی اسسوسیشن کے زیرے اتمام محکمہ فیزیکل ایڈوکیشن بلوچستان کی تعاون سے انٹر سکول ہاکی ٹورنیمنٹ کی تیاری کی سلسلے میں ایک تربیتی کیم کا انکات کیا گیا ہے جس پر کوئٹا کے بہت سے سکول شرکت کر رہے ہیں اس کیمپ میں بچوں کی فیزیکل ٹرینک اور ہاکی کی کھیل کے ساتھ ساتھ ہاکی کی قوانین کے بارے میں بھی آگائی دی جا رہے ہیں زیری تربیت بچے کھیل میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تربیتی کیمپ صبح نو بجے سے ایک بجے تک اور شام پانک بجے سے سات بجے تک ہوتا ہے صبحی داروالحکومت کوئٹا سویٹ بلوچستان کی مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کوئٹا او دیگر ازلا میں بارشوں سے موسم خوشکوان ہو گیا ہے کولوں میں توفانی بارشوں کے باعث ایک خاتون سلابی ریلی میں بہہ جانے سے جام بہاک ہو گئی اور بارشوں سے پل اور سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ گیٹس اور مانمویشی بھی سلابی ریلی میں بہہ گئے اور فصلوں باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا پاری علاقوں اور دیگر مقامات میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی اور نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے ہیں بلوچستان کی مختلف علاقوں میں مختلف حادثات اور واقعات میں چھے افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزشداروں مستوں کے علاقے میں گاری الٹنے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا اسی طرح نوشکی میں تیل سے لوڈ گاری الٹنے کے باعث ولی محبت زخمی ہو گیا اس کے علاوہ خوصدار میں کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تس آدم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے زخمے کو ہسپتار مندقل کر دیا گیا مزید کارروائی مقامی اتظامیہ کر رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر و اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ماری ویب سائٹ www.meshek.com.bk